تمہیں تکلیف کیا ہے تمہیں تکلیف یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں انڈیا کے خلاف بات کروں ان کے اداروں کے خلاف بات کروں تاکہ یہ کیس اور زیادہ خراب ہو کیونکہ یہ دو ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس طرح بات نہیں کی جا سکتی میں اپنی سمجھداری کے ساتھ یہ ایک طریقہ لے کے چل رہا ہوں تم میں اکل نہیں ہے تو میں کیا کروں مجھے کیوں گندہ کرتے ہو کہ تم جیسا بن جاؤں میں اپنے جیسا کیوں بناتے ہو مجھے بھائی میں نہیں ہوں تم جیسا جو لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کو بٹھا کے ان کو دانے ڈالتے ہیں کہ اس خراب نہیں کر رہا میں سچ سامنے لاؤں گا چاہے وہ پاکستان والوں کا چاہے ہندوستان والوں کا ہے تمہیں تکلیف اس چیز کی ہو رہی ہے اور تم لوگ جیسا کیوں نا جو چیزیں یہ ریکارڈنگ پتہ کونسی ریکارڈنگ ہیں سمجھتے ہیں دماغ گندہ نا ان کا ان کا دماغ گندہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا زفر بلوج نے کوئی بات کیا تو یہ وہ ریکارڈنگ چلائے گا ان کا یہ دماغ ہے گندی سوچ کے لوگ ہیں نا ان کا دماغ وہیں تک جاتا ہے یہ سوچ نہیں ہے کہ کیا سلی اور سلیتہ کے پاس شاید وہ ریکارڈنگ آگئی ہے کہ جناب وہ زفر بلوج کی ریکارڈنگ آرے نہیں جو ریکارڈنگ ہمارے پاس آئی ہے نا بہت پرانی ہو چکی ہے ان ریکارڈنگوں پہ اور ان اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں وہ وہ موہمین سر ہمارے پہلے وہ کر چکے ہیں وہ کونسی وہ کونسی ریکارڈنگ ہوں گی کہ ہم نے یہاں تک کہا کہ بچے لے کر پاکستان آج ہے گلاہ میں جات پھر وہ ریکارڈنگ سنائیں گے وہ کیا ریکارڈنگ ہوں گی سمجھ آئی سوٹر بم بھی نہیں یہ والا بم فیٹ ہوگا جب چلائیں گے انتظار کرو اور تمہاری طرح نہیں ہے دو منٹ کا کلک کہیں سا سن لیا تو ساتھ ہی آگے میں لائیو کر دوں تو ابھی بھی جتنے ہندوستانی بھائی ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو پینل پہ بلا کے دانے ڈالے جاتے ہیں کہ اپنے ملک کے خلاف الٹا سیدھا بولیں اور آپ بولتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور اگلے اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو کہا ہی نہیں یہ ہو چکی یہ بات وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو کہا ہی نہیں رہی یہ تو لوگ بتا رہے ہیں یہ خبریں تو ہندوستان سے آتی ہیں ہم تو بتا ہی نہیں رہی یہ کہتے ہیں نا وہ تو آپ لوگوں کو جو لائی میں جاتے ہیں اپنی آپ لوگوں کی مرضی ہے ہم کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ دیدھی بیٹھ ہی ہے نا میں سٹھ ڈیڑھ گھنٹے بیٹھیں گی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک گھنٹے کے بعد ان کو آستہ 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 فیڈ کرنا شروع کروں فیڈ کرنا شروع کروں کرتے 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 زہری بات ہے وہ ایک انسان ہے وہ فیکٹ انڈ فگرز پر جب بات کریں گی تو وہ ایک دم بلاؤس ہو کے بات کرنا شروع کر دیں گی اپنے قانون کے متعلق اپنے قانون کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف ہمیں ایسی صحافت نہیں آتی بھائی یہ صحافت آپ کو مبارک ہو یہ صحافت ہمیں نہیں آتی ہم سے اتنا سمجھتے ہیں کہ جتنی محبت ہمیں اپنے پاکستان سے ہے کسی ہندوستانی کو بھی اپنے ملک سے اتنی محبت ہوگی اور جس طرح حق سچ کی بات کرتے ہیں نا یہ میں پاکستان کے صحافیوں کہہ رہا ہوں جملہ سمال کے رکھ لینا حق سچ کی بات کرتے ہو نا تو پاکستان میں جن کے خلاف بولنا نا ان کے لیے 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے چڑھا دینا میں سمجھ جاؤں گا بڑے تم حق سچ کے صحافی ہو سچ بولنے والے سمجھ آئی فضول میں پنگے لے رہے ہو فضول میں پنگے لے رہے ہو کیا کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا تو اب مسئلہ ہے کہ یہ قصور غلام حیدر کا نہیں ہے بھائی اس کو ہمارا لیبل ہی سمجھ نہیں آتا ہاں کیونکہ وہ لیبل کیا دیکھتا ہے ہندوستان کی پولیس ہے یہ کوئی ہندوستان کی حکومت ہے وہ مودی ملا ہوا ہے وہ یوگی ملا ہوا ہے غلام حیدر دیکھ دیکھ کے اب اس کو یہ پسند ہے اس کو ہمارا یہ لیبل ہی سمجھ نہیں آتا اس کو وہ کہتا ہے یہ تو کچھ کار ہی نہیں ہے یہ تو کچھ بولتے نہیں آرے ہم نہیں بولیں گے بھائی وہ اس لیے نہیں بولیں گے کہ یہ ان ملکوں کا مسئلہ ہے جہاں پہ چار سو قیدی وہاں اور پانچ سو قیدی یہاں ہیں ہم نہیں اس طرح بات کر سکتے جس طرح کسی اور ملک سے بات کر سکتے ہیں پترکار مدے بات کو سمجھو میں نے کیا کیا تم لوگ بتاؤ گے میں نے کیا کیا دو دو مینے تین تین مینے پہلے آ کے چیڑے چپاڑے آ کے بیٹھے اور مجھے بتا رہے ہیں میں نے کیا کیا ہمت ہے اٹھاؤ یوٹیوب کی اور اس میں جاؤ دیکھو سب سے پہلے یہ کیس کس نے رابورٹ کیا تھا اور کون سا شخص جو آج ناشتہ پھر رہا ہے ہاتھ میں وہ جو بندر کے آ جاتا ہے شیر کا ٹکٹ وہ لے کے پھر رہا ہے پتہ چل جائے گا تاریخ آ جائے گی کہ کس تاریخ سے یہ کیس کیس علی نے شروع کیا تھا اور کتنے ٹاؤٹ باد میں آئے ہیں تم بیٹھ گئے مراس پناہ کرنے کے لیے کیس علی سنیں سنیں یہ آج چھواروں کی ریڑی تھی نا جو وہ جو چھواروں کی ریڑی لگا کے بیٹھے تھے اس میں سے ایک چھوارے نے میں اس کو نہیں جانتا نہ وہ شکل نہیں کھاتا اس کا غلی نام آتا ہے آہ اچھا وہ چھوارہ کیا بورا ذرا سننا وہ کہتا ہے میرے متعلق بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں نے بارہ سو ویڈیوز بنائیں تو کیا جو کمائی وہاں سے ہوئی تو نے غلام حیدر کو دی اب اس کو چھوارے کو جواب دینے لگا سن لیں سن لیں چھوارے صاحب آپ کا تو نام بھی بھول گئے ہوں میں چھوارہ صاحب میں نے وہ کمائی غلام حیدر کو نہیں دی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جس ریڑی پہ چھواروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں ان چھواروں سے پوچھیں کہ وہ کمائی کر کے غلام حیدر کو دیتے ہیں یہ پوچھے گا یہ ستربم جلے گا میری بات سنکے میں نے وہ کیا ایک وہ محاذ کھڑا ہوا ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی دی دی انہوں نے ایک محاذ بنایا ہے ایک ایسا طریقہ بنایا ہے کہ کسی طرح یہ جو بیٹھتے ہیں دو شام کو ٹھیک ہے صاحب سترا لائف کرنے کے لیے فیکس کے اوپر بات کرنے کے لیے تمیز سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ملک کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ان کو مرشیں یہ لگی ہوئی ہیں انہوں نے کہا یہ کدھر سے آگے یہ کدھر سے آگے ہم تو جناب ادھر منڈری لگا کے ہندوستان کو بھی گالیاں نکلواتے ہیں ہم تو اس کے سرکار کو بھی گالیاں نکلواتے ہیں یہ کیس علی کدھر سے آگیا جو بڑے عرام سے بتاتا ہے اچھا یار یہ دیکھو یہ پولیس کی تصویریں میں نے نکالی اچھا یار یہ دیکھو یہ یہ میں نے کیا اچھا یار اب یہ ہو رہا ہے ان کو تکلیف اس بات کی ہے کیونکہ ان کو دیکھنا پینتیس بندوں نے ان کو دیکھنا بیس بندوں نے ان کو تکلیف ہے میرے لائف کی کیونکہ لوگ میں ساتھ جڑتے ہیں میری بات سنتے ہیں اور جس چیز کی تم سب کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہم چھیڑیں گے اور وہ چھڑوائیں گے ہم داکٹر روشن علی عظیم سے چھڑوائیں گے کہ یہ عورت ان کی وجہ سے بہارت پہنچی وہاں پہنچ کر اس نے خانہ کعبہ کی دوہین کی اور پاکستان کو گالیاں نکلوائیں یہ کیس بنوائیں گے تم کر کے دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے مجھے پتہ تمہیں تکلیف کہاں سے ہے کیوں نہ ان لوگوں کو ملاویس کرنے ساتھ ملکل بی بی تمہاری جالی پاسورٹ بناتی بھی رہی ہے کس نے بنا کے دیا اس کو جالی پاسورٹ چھٹا جس میں نام این ایڈریس ہے تمہاری بی بی کے کس کے ساتھ کونس ایسا بندہ ہے جالی پاسورٹ ڈیٹا ہے مچھے ڈیٹا ہے مچھے بھائی کرنگ کے تو یہ دو يا تین چینل ہیں وہاں بیٹھ کے اپنی چپ لگے رہے ہیں یہ وہ uh دس time دس یا گیانہ لوگ ہوں گے بس ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے اور इن کو دیکھتے بھی بیس پچیز لوگ ہے ان کو چھوڑے آپ اپنا Maghashi technologies ان لوگوں کے لیے زائیانا کریں تو ان کا کام ہے بس بیٹھ کے نا دانے نے مسئلہ پتا کیا ہے کہ اتنے جاہل ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاگلو کب سے نکلوا رہے ہو گالیاں تم ہندوستان کو 18 ماہ سے پیار نکال لیا کیا اکھاڑا یہ بھی بتاؤ چلو ہم تو نہیں نکالتے چلو میں نے کچھ نہیں جیا اپنا بتا دو کیا اکھاڑ کے لیا مجھے تو کہتے ہو میں نے کچھ نہیں کیا چلو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی تم نے جو کیا وہ بتا دو جو کھڑا ہوا آن کے بتاؤ یہ کھڑا ہم نے یہاں سے